موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ یعنی یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جس وقت ہم ایک اوبجیکٹ کو اوپر پھنگتے ہیں اپنی فورس سے تو وہ اوبجیکٹ جو ہے واپس جیسے ایک بال کو اوپر اچھالا جاتا تو وہ واپس زمین کی طرف آتا اور وہ جس سپیڈ سے نیچے آتا ہے اگر اس میں ایکسلریشن جو پرڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اس کو اگر ہم نوٹ کریں تو وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے حساب سے ہوتی ہے اوبجیکٹ تھرو کرتا ہوں اس طرح سے ہوریزنٹلی تھرو کرتا ہوں تو یہ اوبجیکٹ جو ہے اس طرح سے پہلے موو ہوتا ہوا پھر گریوٹی اس کے اوپر آستا 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 یعنی ایک ہائٹ پر ہم نے دیکھا کہ جو گریوٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یعنی کم فورس لگ رہی ہوتی ہے پھر جیسے جیسے وہ چونکہ اپنی طرف زمین مسلسل کھینچ رہی کھینچ رہی تو ایک وقت آتا ہے کہ اوبجیکٹ پھر زمین کی طرف تیزی سے آ جاتا ہے تو یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص اور بلندی پر چلے جائیں یعنی اتنی بلندی پر چلے جائیں کہ اب جو گریوٹیشنل فورس اس پر اثر انداز کرے وہ اتنی نہ ہو کہ وہ اسے واپس زمین پر لائے یعنی ایک ہم خاص ہائٹ پر آ جاتے ہیں چلیں ہم اسے ایچ ہائٹ کہہ دیتا ہوں اور اب ہم بہت ایک بلندی پر ہیں اور اب اگر اس بلندی سے اس اوبجیکٹ کو اس طرح سے تھرو کیا جاتا ہے تو یہ اوبجیکٹ جو ہے وہ موف کرنا شروع کر دے گا یعنی زمین اس کو کھینچے گی اور وہ فورس جو کہ زمین اس پر لگا رہی ہوگی بیسیکلی وہ اس کو ایک سرکولر پاتھ میں موف کرنے پر مجبور کر رہی جسے ہم سنٹری پیٹر فورس کہتے ہیں جبکہ ایکشن اور ریاکشن کے حوالے سے اگر نیوٹنز کے لاف جو ہمارے پاس ہیں موشن ان کو اپلائے کے لئے تھے تھرڈ لاکھوں تو پھر اتنی ہی میگنیچوڈ میں جتنی میگنیچوڈ میں فورس زمین اس پر لگا رہی ہے نیچے کی طرف اتنی ہی فورس اوپر کی طرف جو ریاکشن فورس جو ایک سنٹریفیگل فورس یہ اوبجیکٹ اس پر لگائے گا تو یہ بیلنسٹ ہو جائیں گی اب یہ اوبجیکٹ کیوں موف کر رہا ہے بیسیکلی یہ موف کر رہا ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے میسز کا ڈیفرنس تھا یعنی جو سیٹلائٹ اور زمین کے میسز کا ڈیفرنس ہے اب اس سے بھی تو یہ کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی نیوٹن سیکنڈ لاکھ کے مطابق جو فورس ہے وہ پرڈیوز کرتی ہے ایکسلوریشن تو ایکسلوریشن اب چونکہ یہ اوبجیکٹ زمین پر پرڈیوز کرنے کی کوشش کرے گا اور زمین اس کی اوپر پرڈیوز کرنے کی کوشش کرے گا اب میسز کا مقابلہ یہاں پہ میسز میں اگر ہم دیکھیں تو میس آف دا سیٹلائٹ چھوٹا ہے اور میس آف دا ارد بہت بڑا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر ایکسلوریشن جو ہے وہ پرڈیوز کرا دے گی زمین اس میں اور پھر اسی وجہ سے ایکسلوریشن کی ڈیریکشن ہم نے دیکھا تھا سینٹریپیٹل ایکسلوریشن کی ڈیریکشن ٹورز سینٹر ہوتی تو اس کا مطلب کہ جو زمین اس میں ایکسلوریشن پرڈیوز کرا رہی ہے بسیکلی وہ سینٹریپیٹل ایکسلوریشن ہے اور وہ فورس ہے سینٹریپیٹل فورس یعنی وہ جس کو میں نے کہا تھا کہ جو زمین اس پر فورس لکا رہی ہے بسیکلی وہی فورس اس میں ایکسلوریشن بھی پروڈیوز کر رہی ہے اور وہ ایکسلوریشن والی بات بھی ہمیں یہاں پر کمپلیٹلی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ ہوتے بلکل برابر ہی ہیں لیکن یہاں پر میسز کا ڈیفرنس ہے تو پھر ایک باڈی اس سے ریوالف کرنا شروع ہو جاتی تو یہ بسیکلی یہ باڈی جو کہ زمین کے گرد ریوالف کر رہی ہے جو کہ ہم نے خود اس کو بھیجا زمین سے ایک ہائٹ پر یہ آرٹیفیشلی ہے یعنی ہم نے ایک قدرتی طور پر نہیں ہے ایک قدرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک نیچرل سیٹلائٹ بھی ہے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں اب بلکل ورک یہی ہو رہا ہے چاند زمین کے گرد اسی لیے ریوالف کر رہا ہے کہ چاند کا میس زمین کے میس سے کم ہے چھے گناہ کم ہے یا اس سے بھی زیادہ کم ہے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا میس اس سے کم ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر فورسز لگا رہے ہیں اور پھر وہی بات کہ زمین کیا میس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیوریشن اس میں پرڈیوس کرا دے گی چاند میں جبکہ زمین میں بھی یہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنی ایکسیوریشن نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں بظاہر محسوس ہو کہ زمین ایکسیوریٹ کر رہی ہے تو پھر اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو زمین اپنے ایکسیوریشن کے گرد تو ریوالف کر رہی ہوتی ہے لیکن جو چاند ہے وہ اپنے ایکسیوریشن کے گرد بھی ریوالف کرتا ہے اور ساتھ میں زمین کے گرد ایک سرکولر پاتھ میں جو ہے سرکولر پاتھ میں موف کر رہا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اوربیٹل اس کا موشن ہے یعنی ایک سرکولر موشن ہے ایک اوربیٹ میں موف کر رہا ہے اب یہ باتیں جب ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو آرٹیفیشل سیٹلائٹس کو بھیجا جاتا ہے جی سیٹلائٹس میں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے اور اس میں بسیکلی یہ جیسے ایک انٹینہ کام کرتا ہے ٹی وی کا انٹینہ جس کو اگر ہم ایک بہت انچی ہائٹ پر رکھتے ہیں تو ہم اس سے دور دور کے سیگنل کھین سکتے ہیں یعنی بلندی پر رکھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے بلندی پر ہم خود چڑ جائیں تو ہمیں دور دور سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسی طرح یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو ایک بلندی پر لے جائے جاتا ہے اور پھر اس پر ہم نے دیکھا کہ ایک اوبجیکٹ کو آپ جب ایک ہائٹ پر لے کے جاتے ہیں تو اگر زمین سے کم ہائٹ پر لے کے جائیں گے یعنی اتنی ہائٹ پر لے جائیں کہ یہ ریوالف کرنا شروع کر دے تو جو سب سے لیسٹ ہائٹ پر ہوگا اوبجیکٹ وہ تیزی سے یعنی اس کی جو یونیفارم موشن ہوگا لیکن وہ بہت تیزی سے اپنا زمین کے گرد چکر کمپلیٹ کر لے گا لیکن جو اس طرح دور ہائٹ پر انچی اور ہائٹ پر چلا جائے گا وہ بھی زمین کے گرد چکر کمپلیٹ کرے گا لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے والے آربیٹ والے جو ہم نے ابھی سیٹلائٹ کی بات کی اوبجیکٹ کی سپیڈ سے اس سے سوڑی سلو ہو جائے گی یعنی وہ دیر میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرے گا ایسی طرح اگر ہم چاند کی بات کریں جو کہ ایک نیچرل ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیٹلائٹ ہے تو وہ جو زمین کے گرد اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے وہ ٹونٹی سیون پوائنٹ تھری ڈیز میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جب ہم اسلامی منس کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹونٹی نائن یا ٹونٹی ٹونٹی نائن یا تھرٹی ڈیز کا ہوتا ہے اب وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں چونکہ جب ریفلیکشن ہوتی ہے یعنی سورج کی روشنی جب چاند پہ پڑتی ہے اور چاند سے ریفلیکٹ کر کے ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں چونکہ اس وقت چاند جب اپنا ون کمپلیٹ ریولوشن کمپلیٹ کرتا تو وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے ہم سے کہ ہمیں جب اس سے ریفلیکٹ کر کے سورج کی روشنی ریفلیکٹ کر کے ہم تک آتی تو وہ ہم پر کوئی امیج نہیں شو کرتا یعنی ہمیں چاند بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہون دنوں اور ہمیں اسی دن نظر آتا ہے جب وہ ایک خاص اس کا پورشن جو ہے وہ اتنا برائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی ہماری آنکھ سے وہ امیج نظر آئے یعنی ایک پرومیننٹ امیج نظر آئے جو کہ ایک بالکل ایک فیزکس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہمیں ریزن ملتے ہیں اور پھر ہمیں وہ چاند باریک سا نظر آتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چاند یعنی صفحہ 29 دیز کا منت ہے یا 30 کا تو اس طرح سے یہ باتیں بھی ہمیں پتا چلتی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آرٹیفیش سیٹلائٹ جو ہے اگر ان کو خاص ہائٹ پہ بھیجا جائے تو وہ پھر زمین کے گرد جس سپیڈ سے موف کرنا شروع کر دیتی یعنی اگر میں سپیڈ کا ایک ریلیشن یہاں پہ نکالوں تو میں جانتا ہوں کہ گریوٹی تو زمین کی یعنی گریوٹیشنل جو فورس ہے وہ تو ہر ہائٹ پہ اٹھ کر رہی یعنی وہ بات الگ ہے کہ وہ کم 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 ہوتی جا رہی ہے اب یہ باڈی ریوالف کر رہی ہے یہ بھی تو گریوٹی ہی کی وجہ سے ریوالف کر رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرس کریں اس object اگر mass m1 ہے جبکہ mass of the capital m ہے یا e بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں اور یہ ایک خاص height پر ہے جسے میں h height کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ میں یہاں پہ شو بھی کی ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو relation ہے جی centripetal force کا وہ کیا ہوتا ہے جی mass of the object جو کہ m1 ہے velocity of the object کا square divided by distance between the center point central point یعنی جہاں سے force لگائی جا رہی ہے تو force زمین لگا رہی ہے اپنی center سے اور object کا center سے اور زمین کے center تک کا جو فاصلہ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو ہم radius cover کریں گے earth کا r اور پھر جتنی بلندی پر ہیں height cover کریں گے تو r plus h آجے گا ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے جی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر ساتھ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک object کا mass m1 ہے اس پہ gravitational force بھی اثر انداز ہو رہی ہے جسے میں g height h پہ کہہ دیتا ہوں جو کہ جتنی بھی ہو ہوگی تو صحیح ہم اسے کہتے ہیں پھر اس حساب سے اس پہ جو force اس وقت لگ رہی ہے یعنی جسے میں weight کہتا ہوں basically میں weight کہوں گا اس force کو جسے ہم weight of the object کہیں گے جو کہ وہی force ہے جسے ہم centripetal force کہہ سکتے ہیں یعنی جو کہ زمین attract کر رہی ہے اس object کو وہ centripetal force ہی تو ہے یعنی اس کو ہم اب weight کی sense میں بات کریں جو کہ m1 g h آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں سے اگر ہم ان دونوں ایکوینس کو آپس میں compare کریں برابر کریں تو ہمارے پاس جو relation آ جاتا ہے وہ m1 g h جو ہے وہ equal to آ جائے گا m1 v square divided by r plus h ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ m1 سے دونوں طرف divide کر لیں یہاں بھی اور یہاں بھی m1 سے تو یہ m1 اس m1 سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے m1 اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو relation بچ جائے گا اگر ہم چلیں اسے اب لکھ لیں تو ہمارے پاس g h ٹھیک ہے اور equal to یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا v square over r plus h ٹھیک ہے اب r plus h کو ادھر آ کر g h سے multiply کر دیں آپ تو ہمارے پاس v square یعنی ہمیں اس metric property بھی ساتھی لگا رہا ہوں r plus h into g h چاہ جائے گا یعنی height جو height پاس کی اس وقت جو بھی gravitational force لگ رہی جو کہ آپ اس کے thoroughly lecture دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے gravitational acceleration کی value height پر نکال سکتے ہیں اس کے ایک بقیدہ میں نے formula drive کیا تھا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ square root لے لیں تو یہ آپ g h جو بھی specific height پر gravitation acceleration ہوگی اس کو آپ multiply کر دیں گے radius of the earth plus height of the object جو کہ اس artificial satellite کی height ہے اب normally جو یعنی calculation جب کی جاتی ہیں r کی value جو آپ جانتے ہیں 6.4 into 10 power جو ہے وہ ہمیں پاس 6 جو ہے وہ میٹرز میں آتی ہے اور پھر height جو بھی specific تو ہم نے دیکھا کہ جو ایک orbit میں ایک body revolve کر رہی ہوتی ہے normally وہ 3.87 kilometer کا فاصلہ ایک گھنٹے میں سوری ایک second میں ایک second میں cover کر رہی ہوتی ہے per second کے حساب سے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس satellite کو خاص height پر بھیج دیں کہ یہ اپنا ایک چیکر 24 hours میں 24 hours میں cover کرے تو پھر ہمیں یہ satellite constant نظر آتی ہے یعنی ہمیں لگتا ہے یہ ایک ہی جگہ پر رکھی ہوئی چونکہ relative velocity same ہو جاتی ہیں اور اس سے communication کا process بڑا آسان ہو جاتا ہے